بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ السلام کی قریب آئیو ایس کی جانب سے منقب بہت ہی خوبصورت اور وقت کی اہم طریق ضرورت کے مطابق بہت اہم موضوع پر ملقب آج کی یہ کانفرنس اس میں اسٹیٹ پر موجود مختلف مذاہب کے محتبر ارباقار مباہدگان سامنے تشریف فرما ارباقی المدانش خواتین و حضرات اتفاق یہ ہے کہ مجھے بلکل آخر میں کچھ کہنے کی دعوت دی گئی ہے ابھی شاید صدارتی کو دعوتا ہوگا اچھا ایک آج سامنہ اور یہ کانفرنس پیش رو مقررین اور نمائندگان کی بعض نئے سوالات کھڑے کرنے کی وجہ سے چاہتی تو یہ ہے کہ کچھ سوالات پر کھڑ کر مختلف کی جائے لیکن چونکہ وقت اس کی جانب کی دیتا ہے میں اس کو یہی روک کر صرف بہت مختصر دو چار باتیں آخر سے ارز کرتا ہوں ہم فکر اسلامی کے نبائندے ہیں ہمارا تو اسلوب یہ ہے حضرت مولانا ابھی فرما کے گئے تھے میں اختصار کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ قبولیتِ ایمان کے غط ہم ایک سر بڑھ کہتے ہیں ایک لفظ کہتے ہیں لاغ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہم نہ کسی کی برائی کرتے ہیں نہ ہم کسی پر حملہ کرتے ہیں نہ ہم کسی کی تردید کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات کہتے ہیں اللہ کے سر بڑھ کو ایمان ہوتا نہیں یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے اور ہم اس کے بعد اللہ کی بدانیت کو قبول کرنے کے بعد ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں سے ہماری زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آقائے نامدارِ حد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدس اقوالِ ذرنی سیرتِ پاک اور آپ کا ترکی کرو جو ہمیں عمو محبت پیار اور یگانیت کے تعلق سے یہ بتا دیتا ہے صرف ایک بات کہتے ہیں کہ آگے بڑھوں گا کہ اللہ کے رسول لے چونکہ یہ اس کانفریز کا تعلقی یہ ہے اس کانفریز کا ٹاپکی یہ ہے کہ دنیا میں مذاہب کا کردار امن و محبت کے لئے کیا ہو سکتا ہے تو ہم نے تو یہ سیکھا یہ پڑھا اور یہ جانا اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول جب میدانِ جنگ کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو مجاہدینِ اسلام کو سپائیوں کو فوجیوں کو کھڑا کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارا مقابلہ ہوگا میدانِ جنگ میں کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا اور وہ باتیں کیا ہیں کہ کسی بیمار کا قتل مت کرنا کسی بھوڑھے پر حملہ مت کرنا کسی بچے کو مت مار رہا کسی جانور کو مت مار رہا حتیٰ کہ فصلوں کو مت جان رہا فصلوں کو مت رکھنا درختوں کو مت کرنا تو ہم تو اس اسلامی فکر کی نمائدگی کرتے ہیں ایک جملے میں اپنی بات کہتا ہوں کہ جو کہ جس کا آئین جنگ بھی پیغامِ عمو دیتا ہے ہم اس کی معایتیں جس کا آئین جنگ بھی پیغامِ عمو دیتا ہے ہم خیر امت کے فرد ہیں ہمیں نسبتِ غلاوی کا شرف حاصل ہے ہماری ذمہ داری دنیا میں بڑھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ ہوا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ ہوا نہیں رہا ہے ہو رہا ہے تردید کرنے والے حمد سے تردید کر رہے ہیں غلط کی ہم کو گروہ باطل پرستوں کے مقابلے پر خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے اس موقع میں جس میں اونچ نیچ ہے کور نہیں جانتا کہ ہمیں اسی ہندوستان میں اونچ نیچ چھوٹا بڑا اس کو ختم کرنے کے لیے اسی موقع ہم نے ریزرویشن دیا آج جو لوگ دوے کچھ لے تھے اس کے ذریعے سے اوپر آئے اسی ملک نے بیک ورڈ کو ریزرویشن دیا وہ بھی تردید کے راستے پر آئے ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن رفتار تیز نہیں ہے فکر تیزی سے نہیں بدل رہی ہے ابھی ذہنیت صاف نہیں ہوئی ہے کل ہی علاوہ آد میں قتل ہوا ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے احساس ہوتا ہے کہ اس میں تاجیر آئی چاہیے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے لیکن یہ کیا کیسے ہوگی سوال یہ کھلا ہوتا ہے کہ صرف کانفرنس سے ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ کانفرنس کوئی کام بھی نہیں کرے گی کیا بھولا ہوا سبب بالبال یاد نہ دل آرے جائے احساسیت کو کہ تحریک پیدا کرنے کے لیے بدلگوں کے اقوان قرآن قریب کی ہدایہ اور دیگر تمام مذاہب کی اچھی باتیں جو ہمارے لیے بنیاد دلتی ہے جو تحریک پیدا کرتی ہے جو نقش قدم ہے اور جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں ہم خود اپنی محفلوں میں کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں خدا بندہ ہم ان کا نقش پاہ بھولے ہوئے ہیں خدا بندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں ہم ان کا نقش پاہ بھولے ہوئے ہیں خدا بندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں چلو پھر لوٹ جائے ہم ادھر سے جدھر سے راستہ بھولے ہوئے ہیں بات تو کہتے ہیں بنیاد تو بنائی جاتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کوئی تو آئیڈیر ہوتا ہے جس کی ذات اقتص کو سامنے رکھ کے گستگو کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں اختلف مذاہب کے لوگ اور ہماری فکر یہ ہے آئیو ایس کی کہ ہم سب مل کر یہ بات میں ٹھیک ہے کہ تب ساری دنیا کے اختلافات کچھے کر نہیں لیا جا سکتا دور کر دی جائیں گے وہ قیامت تک رہیں گے ہیں اختلافات دیوبندی بھی ہیں برعلمی بھی ہیں سننی بھی ہیں وہانی بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں جیک بھی ہیں اس کی ذمہ داری خون لے سکتا کہ یہ ساری اختلافات تو ختم کر دیر جائے گا لیکن ہاں اس کی ذمہ داری ہر وقت نہیں جا سکتی ہے کہ جتنے بنام انسانیت اس کی ترقی کے لیے تہذیبوں کو بچانے کے لیے قوموں کو عزت دینے کے لیے انسانوں کی بھلائی کے لیے جس جس کے پاس جتنا مشترکہ سرمایہ وجود ہے اس کو اختلا کم کے سب کامے سے کامے سے کامے سے آگے ہیں اس پر تو بات بھی ہو سکتی ہے اس پر کام بھی ہو سکتا ہے اس پر کام ہو بھی رہا ہے اور شاید آئی ایو ایس کی فکر بھی یہی ہے کہ آج کے لیے اجتماع آج کی یہ کانفرنس اسی لائن پر لے جانا چاہتی ہے کہ جتنی مشترک قدریں ہیں ہم اس سب کو جمع کرنے کے بعد جو انسانیت کی تعمیر اس کی ترقی اور بھلائی اور ملک و قوم کی ترقی بھلائی کے لیے ہو سکتی ہے ان کو جمع کر کے سوامی اپنے ویس جی بھی ہو فادر تھامس بھی ہو اور تمام لوگ پل کر کے اس انسانیت کے قافلے کی اس جانب میں ہمائی کرے کہ جو صحیح معنوں میں صحیح راستہ ہے اور اس ملک اور قوم انسانیت جس طرح سے پہ لے جائے جا سکتا ہے یہ فکر کی بات ہے احساس کی بات ہے دنیا میں میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے لیے بھی درد کی ہے ہر انسان دوست کے لیے یہ بات تکلیف کی ہے کہ ہم دنیا کی گفتگو کرتے ہیں آج کیا فکر کی بات نہیں ہے دنیا میں کونسی چیز ہے جس کی قیمت نہیں بڑھ رہی ہے دنیا میں کونسی چیز ہے جس کی حیثیت اور اہمیت نہیں بڑھ رہی ہے لیکن میرے عزیزوں یہ ہم سب کو مل کر سوچنا پڑے گا کہ اس جس کو ہم ترختی کا زمانہ کہتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت تینی سے جس کا ترختی کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے تمام اپنے زندگی کے شمعوں میں لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے صاحب نے یہ سوال نہیں کھڑا ہوا ہے کہ انسانیت کا قافلہ ایسا راہ مہتک رہا ہے کہ ساری چیزوں کی قیمت پڑھ رہی ہے لیکن سب سے زیادہ قیمت جس کی گھٹ رہی ہے وہ انسان کی جان ہے اور انسان کی آمو آپ سنچ رہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں اسی فکر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آئیو ایس نے یہ فکر کی ہے کہ یہ مشترکہ ایک پرنٹ فارم بنے مشترکہ فکر نکل کر کے آئے کہ ہم انسانیت کے بھٹکتے ہوئے قافلے جو راہ سے ہر گیا اور جہاں انسانیت کی جان و مال عزت و عابو کی قدر و قیمت نہیں رہی ہے اس کو کیسے بچائے میری سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے کہ یاد رکھیے آخری بات ہے کہ آپ سے گزرتا ہوں جو میں نے اسلامی دنیا میں چٹائی پر بیٹھ کر سیکھی اور سمجھی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور دوراتا ہوں اور باب مدالش کی اس محفل میں اس بات کو کہ عزیزو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کے لیے کسی گھر کے سکون کے لیے امن کی ضرورت ہے کسی محلے میں سکون کے لیے امن کی ضرورت ہے کسی شہر میں سکون کے لیے امن کی ضرورت ہے کسی معاشرے میں سکون کے لیے امن کی ضرورت ہے اور قیام امن کے لیے جو بنیادی بات لیا ہے قیام عدل کی ضرورت قیام انساء بات اس پر نہیں ہوتی کہ آخر بگاہ کہاں سے شروع ہوتا ہے امن کیوں بگرتا ہے شدتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں نفرتیں کیوں اٹھ رہی ہیں تطل و غارب کری کے بادار کیوں گرم ہے سارے مضاہی فکر کر رہے ہیں اس کے بعد بھی دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہ درد و فکر کی بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے یاد رکھئے جب قیام عادل اور قیام انساء دنیا سے مٹ جاتا ہے تو زمانہ آئے بوموں کو ملکوں کو انسانیت کو تباہی و بربادی کے راستے پر لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے اس لیے ہماری آپ کی ضرورت یہ ہے کہ تمام مضاہیت کے نوک مل کر یہ غور کریں کہ دنیا میں قیام عادل اور قیام عادل کی فکر ہو تاکہ جب قیام عادل ہو جائے گا جب قیام انساء ہو جائے گا تو امن خود وقت قائم ہو جائے گا اور جب امن قائم ہو جائے گا تو انسانیت کا راستہ تعمیر و ترختی کے لیے نکلے گا اور یہ آگے بڑھے گا کافلہ میں امید کرتا ہوں میں ملکی حالات پر بھی کچھ باتیں کرتا لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ہم سب کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے میں ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں ہم وہ ہر موقع پر جب ملک کے حالات بگڑتے ہیں خراب ہوتے ہیں نفرتیں بڑھتی ہیں اور حالات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو کبھی آئیویس کے پرنٹ فارم سے کبھی آر انڈیا ملکوز کے پرنٹ فارم سے اور کبھی کسی اور راستے سے وہ تمام مفکرین و مدبرین کو جمع کرنے کے بعد یہ فکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ آیا ان خرابیوں کی طرف جاتے ہوئے ملک و قوم کو ہمیں بچانے کے لیے جہدے مسلسل کی ذمہ داری کیسے پوری کرنی چاہیے میں ان کے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سوامی اکنیویس جی کی زبان میں کہ انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس کے بعد ایک کوئی مضبوط اور مستقل اسی ٹاپک پر کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ نئے ارداس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ملک کے موجودہ حالات میں اپنے اچھے سچے محبت روطن ہندوستانی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرسکیں بہت بہت شکریہ